بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگ رہے ہیں کہ ان سے انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ سابق وزیر آزم ہیں ان کے خلاف یہ سیاسی کیس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج فواد چودری صاحب کو بھی بولایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے اور اس طرح سے زمیدہ جلال صاحبہ کو بھی شیخ رشید صاحب نے بھی تحریری طور پر اپنے وکیل کے ذریعے سے جواب جو ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے وہ جمع کروایا ہے کہ وہ باہر سے آیا تھ اور بحریہ ٹاؤن کے اس کے اندر جو ہے اس کو جمع کروایا گیا تھا اس کہانی کے اوپر بھی اب جو ہے وہ معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں سو اس پہ بات کریں گے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ کل آرمی چیف نے دیا ہے کوئٹا گیریزن میں مختلف گیریزن میں جا رہے ہیں اس وقت اور بات کر رہے ہیں شاید جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے آرمی کی طرف سے کہ بات کی جائے اندرونی اناثر اور بیرونی قوتوں کا جو گھٹ چوڑ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے یہ کل انہ ایک خاص کانٹیکس میں کہا ہے نو مائی کے بعد کہا ہے اور اگر آپ اس بیان کو دیکھیں تو یہ بیان بہت ساری جو باتیں ہیں وہ واضح طور پر سامنے پیش کر رہے ہیں اور جس طرح سے کاروائی نو مائی کے بعد ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خود اب ملٹری جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور ففت جنریشن وارفیر یا جو پروپیگنڈا ہے اس کو اب اس وقت جو ہے وہ محاذ پہلا بنایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ آج وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے انڈر سابق وزیر آزم کا ٹرائل ہو سکتا ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے اس سے پہلے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں اور آج وزیر آزم نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے کا امکان جو ہے وہ مسترد کر دیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے اناثر کی متشدد کاروائیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی سیاستدانوں کے روپ میں انتہا پسند اور جلاو گھراؤ کرنے والے مقالمے کے اہل نہیں ہیں یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ اگر دیکھا جائے کل آرمی چیف کے بیان اور ان کا جو خطاب تھا اور آج وزیر آزم کا سٹیٹمنٹ کیا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہو سکتا ہے ان کی انویسٹگیشن ہو سکتی ہے اس پہ آج کیس پروگرام میں ہم بات کریں گے اور پھر جو بیرونی گھڑ جوڑ کی بات ہو رہی ہے تو بڑی دلچسپ خبر ہے جو کہ اب سامنے آ چکی ہے اور وہ ہے آئی ایم ایف کا سٹانس وزیر آزم پاکستان نے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وزیر آزم خود بات کرے ایم ڈی کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو کہ انہوں نے کی اور اس پر انہوں نے چھے شریعہ پانچ بلین ڈالرز جو ہے اس کو پاکستان لانے کے لیے بات کی مگر یہ عبدال گلی نہیں ہے یہ بات چیت مکمل نہیں ہوئی ہے اس پہ کامیاب نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک جو سٹیٹمنٹ آیا ہے آئی ایم ایف کا وہ بہت ہی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے مط سابق آگے بڑھنے کا ایک پور امن راستہ پاکستان کو تلاش کرنا چاہیے ہم حالیہ سیاسی پیشرفت کا نوٹس لیتے ہیں اور لیکن کسی بھی ملکی سیاست پر ہم جو ہے وہ تبصرہ نہیں کرتے دلچسپ بات یہ ہے کہ حالی میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ ڈیفولٹ بھی ہوئے اور آئین ایم ایف جو ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے لیکن کہیں پہ بھی جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر کبھی جو کمنٹ ہے وہ آئین ایم ایف نہیں کرتا یا کم از کم ر کرتا ہے بہت کم کرتا ہے تو پاکستان کی جو خاص صورتحال ہے اور تمام جو شرائط ہیں وہ پاکستان میٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود اس سٹیٹمنٹ کا یا اس طرح کی بات کا آنا جو ہے وہ کیا غیر معمولی بات ہے گو کہ آئین ایم ایف کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم کرتے رہتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ بات لیکن اس طرح کا سٹیٹمنٹ پاکستان کے خاص تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے لہور ایک مرتبہ پھر سیاسی س درگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ سکتی ہے تحریک انصاف کے مختلف دھڑے مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلمی قائد اعظم پاکستان پیپس پارٹی جو کہ زردائے سب اب وہاں جا چکے ہیں لاہور میں ہیں وہ بھی ملاقاتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ منظر عام پر ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے رانما ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں تو کیا منظر نامہ ہوگا لاہور اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے لاہور میں سیاسی محاذ کیا بنے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج ہمارے جو مہمان ہیں دو ہی ہیں لیکن بہت اہم ہیں اور ان کے ساتھ ہم سارے موضوعات پر بات کریں گے جناب مشرف زہدی صاحب ہم اس ساتھ موجود ہوں گے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آج کل تو چھائے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریفہ افریقہ اور جناب فیصل وعفدہ صاحب سابق وفاقی وزی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق رہا ہے تو ان سے بھی ہم بات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریفہ افریقہ آپ کے سٹیٹمنٹس بھی ویسے بہت اس وقت جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے اوپر پاپولر ہیں لوگ سن رہے ہیں لیکن یہ بتائیے گا پہلے میں مشرف صاحب فیصل وعفدہ صاحب سے شروع کرنا چاہتی ہوں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے شاید آپ کا سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے اوپر کابینہ کے اندر تو کیا بتائیں گے آپ کتنا جاندار کیس ہے یہ دیکھیں بہت شکریہ آسم صاحب بھی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جب کیس بننے سے پہلے کابینہ میں یہ اپرووائل کے لیے جب آیا ہمیں تو میں واحد وزیر تھا جس نے اس کے اوپر اوبجیکشن ریس کیا اور کیونکہ تھوڑا بہت قانون میں جانتا تھا تو یہ تو ڈرامے بازی ہوئی جو اس وقت ہوئی اور میں نے سر کو کہا بھی پرائیمنسٹر صاحب کو کہ سر یہ نیپ کا کیس بنے گا اس کے اندر اور اس ایک دن پہلے کیابنٹ کچن کیابنٹ کی جب میٹنگ تھی تو اس میں پانچ سات وزیر تھے میں بھی تھا اس میں بھی میرا اس وقت میں تو نام لینا ہی پسند نہیں کرتا ہے تو صاحب کے جو تھے اور ان کا میری بہت زبردست مو ماری ہوئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بیچ رہے مران خان صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی اور خود پیسہ بنا رہے ہیں ان چیزوں میں نہیں باقی جگہ ہوئی جتنے اس تھی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی وہ سب اسی میٹنگ میں میرا بہت جگڑا ہوا کیابنٹ سے پہلے ایک دن کچن کیابنٹ تھی اس میں میرا بہت جگڑا اسے ہوا اور اس دن بھی ہوا جب بابشک نے گیا فواد چودی صاحب نے مجھے انڈورس کیا جب مزاری صاحب نے انڈورس کرنے کی کوشش کی تو ان کو پھر shut up call مل گئی سو ایجنڈا میں بہت ایسا ہوا ہے کہ ایجنڈا کسی کو complicated لگا ہے تو ایجنڈا پینڈ کر دیا گیا ہے ڈیجیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ایجنڈے کے اوپر جلدی بہت تھی تین تہار تین منانے میں ایجنڈا پاس ہو گیا اور ایجنڈے کی مزدار بات ہے کہ اس میں copies دی جاتی ہیں جس میں اب ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ copies پروف کا فائل کا پیڑ بننے کے لیے تو ہیں لیکن اس دن نہیں تھی یا پی تھی بھی تو ہمارے سامنے نہیں تھی اس میں ایک پیرا ٹین ہے جو اس کیس میں اگر corruption نہیں بھی ہوتی تو پھندہ بن جاتا ہے پیرا ٹین یہ کہتا ہے کہ ایسا unidentified پیسہ وہ پاکستان کے x checker account میں آ سکتا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا تو اگر آپ نے اس میں corruption نہیں بھی ہوتی جو کہ ہے تو اگر اس پیرا ٹین کے مطابق آپ نے approval لے کے کسی اور account میں ڈال دی ہے تو بھی جیل ہے تو اس میں تو کئی سے دکلنے کی open and shut case اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے پوچھیں گے کہ خان صاحب کو میں نے پندرہ سال میں پیسے کا بھوکا دیکھا تو میں نے نہیں دیکھا تو یہ یہ سب یہ بھی unusual تھا مطلب جو خان صاحب نے کیا وہ دوستیوں میں کر دیا رشداریوں میں کر دیا مطلب میں کھل کے تو نہیں بول ستا کیونکہ میرا اعترام کون کا ابھی بھی رشتہ ہے لیکن پھندہ تو ان کے گلے میں آ گیا ہے سیاسی طور پر اور یہ سیاسی case تو نہیں ہے اور ایسے بہت سارے cases ہیں جن کے اندر out of the way جا کے فیورزم ہوئی ہے اور نقصان ہوئی ہے اور یہ open and shut case ہے آپ کے خیال ہے کہ جس میں ایک رقم آئی ہے اور آپ نے adjust کی اور لفافہ لہرائی ہے اور بتایا نہیں ہے جس پہ لوگ کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہو تھا کابینہ کو اگر آپ نہیں وہ لیٹر دکھا سکتے تو کابینہ تو ربر سٹیمپ ہو گئی ہے پھر دولت کیا تھی آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کہاں سے تھا مطلب کل آپ نے ذکر بھی کیا شاید جنرل فیض کی طرف کے ان کا بھی ایک اس کے اندر انٹرس تھا دیکھیں آسمان صاحب جنرل فیض بھی ایک اس کرپشن کا ایک آہ ایڈوانٹیج لینے والا آدمی ہے جب گنگا میں سابی دھو رہے تھے رشوت کے مال کے اندر تو اس نے بھی ہاتھ دھو لیے اس نے زیادہ دھو ہے باقی پونز کا نام آ رہا ہے جو باقی ہے وہ تو پونز ہے تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں ان کو تو یوں وہ وہ کہہ رہے ہیں کی طرح پھیکے گا تو وہ پھیک جائیں گے اور وہ تو بیسکلی ان کی تو کوئی سٹینڈنگ خود بھی کیوچھتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے تو پونز نے دس رویے کمائے تو جس نے پچاس رویے کمائے کسی نے ساٹھ رویے کمائے تو میں نے تو یہ کہا کہ جی اگر سب کا نام لے رہے ہیں تو جس نے فون کی ہے جس نے پریشر ڈالا اور ایسی ہم بہت سارے اجندہ میں ایک چکوال کا اجندہ جس میں سوئی گیا اس کا جنڈہ تھا اس میں ڈائریکٹ پریشر تھا جبکہ ہمارے پر اس ٹائم پر کھانے کو پیسے نہیں تھے اور آج بھی وہ نکال کے دیکھ لیں اگر ہے جنڈہ تو آپ پاس ہو گیا تو اگر آپ کا زمین ٹھیک ہے تو پھر آپ کی دس آدمیوں کے بارے میں بات کریں تو گیاروے کی بارے میں کیوں بات کریں وہ اسمان سے اترہ ہوئے اب وہ جج ہے اس میں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے میں ہوں آپ ہے زیادی صحابہ ہے کوئی بھی ہے کیمرو میں نے ہم سب کا نام لیں گے جس نے کی ہے کوئی کوئی پاکستان کانوں سے بڑا تو نہیں ہے بلکل لیکن یہ جو القادر کیس ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ وعدہ ماف گواہ بھی بن سکتے ہیں کیابنیٹ میں سے دیکھیں جو اس میں مین کلپریٹ یا جو ایکشلی بزدار کام یہ اس پاکستان کی خیر ہسٹری یہ رہی ہے یا وہ مارا جاتا ہے یا وہ بھگا بھگا دیا جاتا ہے تو اس میں جو مین وٹنس ہے جو پیسہ کم آ چکے وہ تو بھاگ چکے ہیں اور جو کچھن کیابنیٹی میٹنگ میں میں نے خان صاحب اوقات تھا اس میں آپ کو میں گواہ بھی لاکے دے ستا ہے اس وزیر کہ یہ یا پروور بنے گا سلطانی گواہ بنے گا شہزاد اکبر یا یہ ملچ چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو اللہ کا شکر ہے موسیٰ تعالیٰ نے ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن وہ تو چلے گے بہت پہلے ان کو اس کا مطلب ہے کہ جانے دوسرے زلفی بخاری صاحب کا بھی تو نام تھا اس میں دیکھیں زلفی بخاری صاحب کا میں پھر وہی آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں ہم چاہرانے والے کو پوچھ رہے ہیں جس پہ شک ہم چاہرانے کا کر رہے ہیں ہم مین کلپٹس کی بات کریں اس مین کلپٹس کے اندر اس سیچویشن کے اندر تو اس پہ کوئی تو رائے نہیں ہے اور جو میں سٹیٹمنٹ باہر آکے دے رہا ہوں وہ میں نے کابینہ میں دی اور اس میں جو کریکٹرز تھے ان کا بھی میں لکھی آئے ہوں تو میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ میں ٹی وی پہ جو بات کر رہا ہوں یا پریس کونز میں بات کر رہا ہوں میں رائٹنگ میں بھی دیکھ ہے ہم 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 بری کلیر میری فائٹ تو دیکھیں یہ جہاں سے چلی ہے بہاولپور سے چلی ہے چکوال تک پہنچی اور کوئٹہ پہ جا کے رکھے گی میں جگہ پہ کھڑا ہوں یہ ٹرین آپ کی کوئٹہ جا رہی ہے بہت کل جائے گی لیکن کوئٹہ کا بھی نام آپ پورا یہ چھوٹے مہرے ہیں یا چھوٹے ٹارگٹ ہیں اب اب تو دیکھیں بہن پرابلم یہ ہماری کہ ہم نے سیاسی طور پر امران خان صاحب کو لوگ پیار کرتے تھے خیال کرتے تھے ووٹر تھے سپورٹر تھے قبر تک ہم چلے گئے شہدہوں کی بحرمتی کر لی میں نے پارٹی چھوڑی جس دن یا مجھے نکالا گیا میری والدہ دنیا میں نہیں ہے ان پی ٹی کے ٹرولز نے میری ماں کو نہیں چھوڑا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا شہدہ نے تو جوان آپ نے جانے ہمارے لیے دی ہیں ٹھیک ہے آپ کبر تک اگر لے گئے سوسائٹی کو آپ نے پوررائز کر دی ہے آپ میں جانور اور انسان کا فرق نہیں رہا اگر یہ پولٹک ہم نے کرنے کی تو بہن ہم یہ پولٹک کرنے نہیں آئے اب یہ چونکہ بات ہو رہی ہے میں مشرف آپ کو ویٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ آپ کا پوائنٹ بھی اس پر امپورٹنٹ ہوگا لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا پریشر کل اس کے اوپر بھی آرمی چیف نے اشارہ کیا ہے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس وقت ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فیف جنریشن وارفیر جو تھی پہلے بنائی کسی اور کے لیے گئی یا اب کہیں اور استعمال ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون تھا آپ کے خیال دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر تحریک انصاف کو کوئی بھیٹ نہیں کر سکتا ابھی بھی یہ بانی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طریقے سے اس کو ویپنائز کر کے میسیوز کیا گیا اسیسنیشن کی کیریکٹر کی کالے کو صفیت دکھا دیا جھوٹی ویڈیوز دکھا دی ابھی وہ ایک عورت کی تشبیح دکھا رہے ہیں وہ ایران کیا پروٹیس ہے پاکستان میں شو کر دیا اچھا اس میں جو ہے میں آپ کو ایک بات بڑی کلائیٹی بتا ہوں خان صاحب کو یہاں بینیفرد ڈاؤٹ اس لیے دیں گے کہ وہ ٹوٹیٹر سارا دن تو بیٹھ کے دیکھتے نہیں تھے جو ان کے نیچے ساپ کیڑے اور گٹر کے کیڑے تھے یہ عمران خان کے نام سے چیزیں کرواتے تھے اور یہ بھی میں نے خان صاحب کو جا کے بتا ہے اور ان کے موہ پہ بتا ہے ایسا نہیں کہ میں پیٹ پیچے بات کرتا تھا میں تو کابینہ کے اندر بھی ایک دو وزیروں کو گلے سے پکڑنے کھڑا ہو گیا تھا جو انہوں نے ریپورٹیں دیتی جو بانی ہے اس مسانڈرسٹینڈنگ کے اسٹیبیش ہوگی لڑائی کے لیے اندر خاص کا اپنا بہنے پھڑتا ساپ کو خان صاحب کو ریپلیس کر کے اب تو آپ نے نام بھی لے لیا ساپ کچھ کے لیے ابھی کچھ رہتے ہیں چھوٹے بڑے لمبے چوڑے ساپ تو خیتین ہی ہیں باقی تو کیڑے اور گٹر کے کیڑے ہیں چھوٹے اور کیڑے کیڑے ان کا ذکر کرنے کے ساتھ دی وہ بھی قوم کے آگے آگے ہیں کوئی چائنیز کوپی ہے تھا ہرٹ کلاس عمران خان صاحب کی کوئی گولی کھا رہا ہے قسمے کھا کے اور پھر وہ ٹوفی کی گولی تھی مجھے دی نہیں پتا لیکن وہ چھوڑ رہا ہے اللہ تعالی ہے جو میری خبر بنا رہے تھے وہ خود خبر بنے میں تو یہ تو اللہ کا نظام ہے میں تو جب نکلا بہن تو پاٹی پی تگڑی تھی خان صاحب بھی عروج پہ تھا اور میں رائٹ ہیڈ منڈ تھا تو اگر میری زمین عمران خان صاحب کی جان اور ان کی سیاست نہ بچانے والا تھا ہرے کچھ لوگوں سے توقع نہیں تھی جو کہ ابھی کیوں مشرف زہد صاحب ابھی علی زہدی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ چل رہا تھا تو میں اس لیے نہیں آپ سے پوچھ رہی کہ آپ بھی زہدی ہیں اور وہ بھی زہدی ہیں میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں گولی مار دیں مگر اور اس کے بعد وہ چھوڑ گئے ہو انہوں نے بھی معافی نامائک دے دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے ان کو بنانے والوں کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے یا وہ کیا رہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بغیر بیپ کے جو ہے یہ شو کتنی دیر کے لیے چلانا چاہتے ہیں میرے خالے کے جو بہت منپسند چیز ہے اب بیسے بیپ تو نہیں ہوتی مگر آپ کے یہ نہیں ابھی ہوئی تھی مطلب اس شو میں نہیں ابھی ہوگی ابھی تک نہیں ہوگی دیکھئے جو حصب اقتدار اس ملک کے ہیں تھے ہیں اور مجھے جو لگتا ہے کہ رہیں گے ان کی لیے جو دلچسپی کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی بے نقاب ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اتنے غلط آدمی ہیں مطلب دو طرح کی آرائیں اس میں فیصل بھائی جیسے لوگ ہوں گے جو خان صاحب کو ابھی بھی تھوڑا بہت ان کے دل میں جو ہے پیار یا انس ہوگا تو وہ جو گالی گلوچ ہوگی وہ ان کے نیچے جو لوگ یا ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کے لیے ہوگا کوئی اور ہوگا ان کو ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ معقول لگتے ہوں گے مجھے حصد عمر بہت اچھے لگتے ہیں مجھے کئی ان لوگ کی پارٹی میں بہت لوگ معقول اور اچھے کئی لوگ جو منظر عام پر اس وقت نہیں ہیں جن کا نام زیادہ آنا چاہیے اور جن کے بارے میں اور جن کے کام کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے مثلا ڈاکٹر فیصل سلطان کا کام جو ہے historic quality کا کام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اسی طرح خیبر پختون خام ہے دکٹر سانیہ نشتر ہیں جب بلکل لوگوں نے پینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو ہے فروغ دیتے ہوئے ایک مختلف نام سینٹر علی زفر بیدے ہوئے اچھا میں اس میں بہت سے لوگ ہیں شفقت محمود صاحب ہیں یہ ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں شفقت صاحب سے میری بہت پرانی دوستی ہے لیکن ان کا جو کردار تھا تعلیم پر ابھی مجھے موقع میں لگا ہے کانفرنس ہو رہی ہے تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن دیکھئے ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں میں تو پارٹی کی لائلٹی کی بات کری ہو کیا عمران خان صاحب نے یہ کبھی سوچا تھا کہ ان کے اتنے قریب دیکھیں علی محمد خان جیل میں ہے آئے تیسری بار گرفتار ہوئے علی محمد خان وہ تو کھڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کون پوچھتا ہے اور یہ بڑا گھمبیر اور کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ جو خیبر پختونخواہ کی پی ٹی آئی کی کور پرانی لیڈرشپ ہے اس کے لیے ٹی وی پہ بھی اتنا شوڑ نہیں مچتا ہماری جیسے لوگ بھی شاید اتنا شوڑ نہیں مچاتے جتنا ہمیں مچانا چاہیے مطلب دیکھیں میں سمجھتا ہوں شریمزاری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پانچویں دفعہ جو ان کو جیل لے کے گیا زبردستی ان کو چھوائے گیا جب مشرف صاحب پارٹیاں ایسے بنتی ہیں اورگینک انداز میں نہیں بنتی تو پھر اسی طرح ان کا مستقبل ایسا ہی ہوتا ہے ابھی بھی ہم حدود جو حدود ہیں اس کے اندر ہی رہ کے ہم بات کر رہے ہیں مطلب آپ نے فرمایا کہ جو پارٹیاں بنتی ہیں ظاہری باتیں جو اس طرح بنیں گی وہ پھر اسی طرح بکھر بھی جائیں گی یہ تو بالکل ایک مقافات عمل یا مطلب ایک ایک غیر فطری قدرتی نظام ہے کہ جو چیز مصنوعی ہے وہ مصنوعی رہے گی جو غیر فطری ہے وہ غیر فطری رہے گا لیکن جو فطرت کو بنانے والے اس ملک میں ہیں یا بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرے خالے بات کرنا ضروری ہے اور صرف میرے خالے ایک دو ناموں کا ایشو نہیں ہے مطلب جنرل فیس کا تذکرہ ہوا ایک ادارے نے اپنی ذمہ داریوں سے بہت آگے جا کے اب ساری جو راہیں اور جو سٹاپس ہونے چاہیے تھے جو حدود ہونی چاہیے تھے ان کو پار کرتے ہوئے اپنے سے فیصلہ کیا دو بڑے فیصلے ایک یہ کہ جتنے روایتی سیاستدان ہیں وہ گندے ہیں وہ چور ہیں اچکے ہیں مہلے ہیں پڑا لکھا آدمی شہر کا آدمی ڈی ایچ اے کا آدمی انگلیش میڈیم آدمی میرے جیسے لوگ آپ کی جیسے لوگ اچھے پڑے لکھے لوگ وہ تو ان لوگوں کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے ایک یہ فیصلہ تھا دوسرا فیصلہ اچھے یہ فیصلہ بھی مطلب برحق بالکل نہیں ہے اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور دوسرا فیصلہ اگر آپ اجازت دے آزمان میں بہت ٹائم لے رہا ہوں لیکن دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ بھی کتنے ہم کہتے ہیں دوہزار سولہ آن ورڈز دوہزار سولہ میں یہ شروع نہیں ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنے پیچھے جانا پڑے گا اگر ہم اس کو پکڑ کے لیکن دوسرا بڑا فیصلہ یہ تھا کہ جو اس سب مسئلے کا حل ہے وہ ایک پاکیزہ پہترین ترین انسان جو پیدا ہوا ہے آج تک عمران خان کی صورت میں جو خوبصورت اور خوبصیرت آدمی ہے جس کا کوئی کرپشن کا کیس ہو ہی نہیں سکتا تو یہ دو بڑے فیصلے عوام کے نہیں تھے ایک ادارے کے تھے ادارے کے تھے جس میں کی عدلیہ بھی شریک تھی اچھا میں اس کو اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں جو فیصل صاحب اب پریزیڈنٹل بھی ایک بریچ کا کردار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور تحریکی انصاف کے بیچ ادا کیا کیا اب بھی وہ بریچ توڑنے کا انہوں نے ضرور ادا کیا ہے اور سامپ کا رول اگر کوئی ازدہا میں کہوں گا انہوں نے کیا کہ وہ ایسے منصف پہ تھے اور اگر خشید نے خان صاحب کی پیڑ پر باقی میں چھراغ ہو پا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے منصف پہ تھے کہ وہ سپریم کمانڈر کے منصف ہے ان کا تو آم فورسز ان سے بات کرنا ہے ان کا رائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کو منصف کے تحت ویسے تو کسی چیز کو بھی ہیڈ نہیں کرتے لیکن انہوں نے جتنا گھنڈا کردار ادا کیا ہے اس کے اندر اور میرے خواہد سے آخری جو تباہی آخری جو تباہی تھی اور اس لیے میں تو بڑا کھل کے بات کرتا ہوں میں سب کی بات کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بند نصیبی ہے لیکن آر افلوی کو بھی منصف پہ بٹھانے والا وسیلہ جو تھے عمران خان صاحب تھے ہمیں وزیر بنانے والا میں کیوریس ہوں مجھے ڈر تھا آج کے فیصل بھائی کے ساتھ کوئی مطلب جو ہے وہ ویسے مطلب ویسے اختلاف پڑے ہوں گے ہمارے ہیں لیکن ٹیلیویشن پہ جو ہے وہ آرگیومنٹ اچھا نہیں لگتا ہے ریٹنگز کیلئے اچھا ہوتا ہے لیکن اس پہ مجھے بڑا احتراز ہے کیونکہ میں ڈاکٹر آر افلوی کو بہت ارسلے سے جانتا ہوں چلے میں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہوں اچھا نہیں اچھا یوں کر لیتے ہیں یہ جو ظاہر ہے کہ ان کا احتراز ہے اور ہم میں بھی یہ احتراز کر رہی ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آر افلوی نے میکسیمم رول پلے کیا on behalf of paکستان تحریقی انصاف کیونکہ ان کی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اور کیا خان صاحب نے ان کو دچ نہیں کیا یہ میں اس پوچھ لیتی ہوں میں یہی سوال خوش لیوں زیدی صاحب was never part of زیدی صاحب is never part of my party زیدی صاحب is not part of my core committee زیدی صاحب is not even part of four people core committee زیدی صاحب is not even part of جیسے زیدی صاحب کا دفتر ہے اس کے اندر زیدی صاحب کو زیادہ پتا ہے اب اگر میں کہوں گا میں زیدی صاحب سے زیادہ ان کے کمرے میں جانتا ہوں تو this is unfair statement تو زیدی صاحب کو ایک لگاؤ کسی سے ہو سکتا ہے اس میں اعترام کروں گا ان کی بات کا سدر کے منصب کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھرتو جتنے لوگ منصب پہ آج تک بیٹھے ہیں ان کو بارے میں ہم کچھ کرتے ہی نہیں جو پاکستان کی بدقسمتی ہے ہم تو صرف جیب کترے کو پکڑ کر ڈنڈے مار کے موبائلوں پہ لاز مار کے بٹھاتے تو پھر منصب پہ ہی بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس ملک کو تباہ کی ہے تو ان کی کیا غلامی کرنا شکر کرتے تو ابھی انہوں نے کل تو انہوں نے بل پہ سائن کروا کر دیئے بس آپ پکڑ لیا جائیں اگر اتنا سولی آدمی ہے اور اپنے وسیلے کے ساتھ عمران خان کا کھڑا ہے آئیڈیالوجی کا کھڑا ہے ملاقات تو کروا رہے تھے باجوا کی ملاقات امران خان صاحب کے ساتھ میں تو نہیں دیکھیں میں تو خان صاحب کے ساتھ اور ایون آپ کا نام بھی میں نے بھی اس میں میں نے فسلیٹیٹ کیا دیکھیں میری جہاں تک رسائیت ہی میں نے کیا باج باج آپ سے بھی میں نے کیا میری بانی ان کی کہ انہوں نے میری بات رکھی لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا رزار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گیارہ بجے کیس میں ٹھیک کرا کے اٹھاؤں اور ساڑھے گیارہ بجے سب چیز اٹھے ہو گئی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سے سمیت میرے کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی نے جو منصب دیا وہ عمران خان کو وسیلہ بنا کہ اس کے نام کا ووٹ ہمیں ملا اب ہم اپنی اوقات بھول گئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم اس زیادہ بڑے لیڈر ہیں اس کو ہٹا کے آپ ہمیں رکھ لیں یہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے میں نے اس پر بریک لینی ہے پھر بریک کے بعد کے تحریک انصاف میں ظاہر ہے کہ بہت سائے لوگ ہیں اس وقت اور بہت عرصے سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب کا اپنا ایک حلقہ ہے اسد عمر صاحب کا اپنا حلقہ ہے مختلف لوگ ہیں جو کہ چاہتے تھے یا چاہتے رہے ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے میں نہیں کہہ رہی کہ میں کہہ رہی ہوں تو کیا اب مستقبل میں کیا ہوگا کیا واقعی یہی تینوں چاروں گروپس بنیں گے آج ہم نے حسد عمر صاحب کی گفتگو بھی سنی تھی الوی صاحب کا کیا فیوچر ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویرکم بیک ناظرین ایک طور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب مشرف صاحب پہلے آپ سے بات کرلوں پھر واربڈا صاحب سے کی اب کیا آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کا کتنے گروپس بنیں گے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بن پائی پریشر گروپ تھا اس کو بننا تھا سیاسی جماعت تو اب کیسے کتنے گروپس آپ کے خیال میں بن سکتے ہیں دیکھیں ابھی کے لیے تو بہت سارے بن جائیں گے کیونکہ بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ جی ایچ کیو پہنچ چکی ہیں اس پہ کچھ بھاری ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے اللہ کا شکر ہے نوٹوں کا اور گولڈ بارز کا بھی وزن جو ہے ان میں ہوگا کچھ جو ہے کم ہے یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ جی ایچ کیو پیسے دیکھے لیکن ظاہری بات ہے اگر کسی کینڈریٹ یا گروپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں تو پھر بجائے محکمہ ذراعت کے استعمال کے مطلب لوگ اپنے فون سے اور لیپ ٹاپ سے مطلب لوگوں کو جو ہے وہ آمادہ کر پائیں گے جانگی ترین صاحب کی جیسے انٹری اب ہو گئی ہے بہت ایک تھوڑی ہے مطلب ان کی پارٹی میں خود میں تو جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ رہ گئے ہیں میں دیکھ کے مطلب حیران ہوتا ہوں کہ اس پارٹی کا پریزیڈن کون ہے اس کا سپوکس پرسن کون ہے مطلب یہ بڑا دلچسپ قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی میں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھیں ہر چیز سیم نہیں ہوتی کیونکہ یہ پہلے اور پارٹیوں کے ساتھ ہوا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن کیونکہ یہ ہو چکا ہے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جو پاپیلارٹی ہے وہ لیڈر کی ہے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو سب بھی چھوڑ دیں تو ان کی پاپیلارٹی میں کوئی بہت زیادہ کمی آئے گی لیکن وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جب نواز شریف کو نینانوے میں اٹھا کے لے گئے تو میں اگر بیس ٹاپ نام لوں پی ایم ایل لون کے آج کے لوگوں کے ان بیس میں سے اگر انیس نام وہ نہ ہوئے جو نینانوے میں بھی ان کے ساتھ تھے جو اٹھارہ میں بھی ان کے ساتھ رہے جنہوں نے جیل بھی کھائی جو ہے ملک بدر بھی ہوئے تو وہ ایک فرق مجھے لگتا ہے اور پی 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 میں بھی ہم نہیں یہی دیکھا کہ جو ایک آنوے بانوے تیرانوے والے لوگ تھے اس میں ایک وہ ٹولا تھا جو ہٹ گیا تھا سائٹ پہ پنجاب کا یہ جو کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کی کیونکہ ابھی پارٹی رہنے کی بات ہو رہی ہے تو کل انہوں نے کہا درونی بیرونی انا سے نو مئی کے بعد ہے اور پھر وزیر دفاع نے آج کہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا پولٹیکل کریئر جو ہے وہ محفوظ ہے آرمی ایکٹ کے تحت ان پر خلاف کاروائی نہیں ہوگی یا ناہل نہیں ہوں گی جیسے کوٹس میں ورڈک محفوظ ہو جاتا ہے یہ پولٹیکل کریئر بھی اسی طرح محفوظ ہمیشہ کے لیے ہوگی ہے اس میں کوئی کلارٹی کہ آپ کو اب مزید گنجائش آپ کا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو کام ہو گیا ہے اس میں دیکھیں نقصان اشتیال جلا ہو گھراؤ شاید ماف ہو جاتا ہے لیکن جب آپ قبر تک چلے جائیں اور بے حرمتی پہ آپ آیا جائیں اور سوسائٹی کو ملک کو جانور اور انسان کا فرق بھولانے پہ لے آئیں نفرتیں بڑھا دیں تو پھر تو میں سوال پوچھ لیتی ہوں کیا یہ چیف کے خلاف ایک سوفٹ کو کی کوشش بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی خان صاحب کا جو فائرنگ ہوئی وہ بھی اسی کی کڑی ہے عرشہ شریف کا جو مرڈر ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے جو دھرنا کال ہوا وہ بھی اسی کی کڑی ہے جو بندے اس کے دوران مارے گئے وہ بھی اسی کی کڑی ہے یعنی یہ سب اگیس جنرل آسل بنے گئے یہ دیکھیں یہ سب کچھ گھر کا بیدی بھی تو اس کے اندر گھر کے بیدی بھی تو بہت سارے انوارلنس کے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پولٹیکل پارٹی پر ملوہ ڈال دیں گے آپ کے آفس کا درستہ کو اس نے مجھ دکھایا دیکھیں تو ایسا نہیں ہے وہ جو خاص ہیں وہ ابھی بھی اپنا آخری سانسوں میں اپنا کھیل گئے ہیں کہ وہ بھی لڑی کی طرح نیچے گریں گے آپ دیکھیں گے تو وہ بیرونی گھٹ جوڑ جو ہے وہ اس کی دیکھیں آپ کی پارٹی کہنا ہے عمران خان صاحب کے اردگر جو لوگ تھے وہ دوسری ایجنسی اس کے ساتھ آہ کانٹیکٹ میں تھے کیوں نہیں سو ایکشن لیا میں نے آگے بتا دیا تھا کیوں نہیں لیا آپ نے بتایا تھا ایک کل بتایا ہے ٹی وی پر آگے بتا دیئے اس ساتھ تو میں انفرمیشن نہیں دیستا تھا کہ میرا تو وہ لیڈر ہے نا اگر اس نے سوچ لیا ہے مجھے انسانی طور پر اگر ایک آدمی کو بیس آدمی کہ رہے ہیں دیوار کالی ہے میں کہہ رہا ہوں سفید ہے تو وہ بیس کی بات سنے گا لیڈر تو پندرہ سال سے آپ کی بات سن رہے تھے نا اب ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے بھئی تو آپ گھیرا بہت تھا بہت ساری بیسے ان کو اور اطلاع آ جاتی تھی دائمائے سے آ جاتی تھی خاص دے دیتے تھے وہی بات آپ بھی کریں میں بھی کروں یہ بھی کریں وہ بھی کریں وہ بھی کریں گھر میں جا رہے ہیں تو بھی کر رہے ہیں ٹرائیور بیٹھ رہا ہے تو وہ ناشتے بھی بات تو انسان انسان نہیں ہوتا ہے نا بڑی بڑی کینگڈم ختم ہو گئی دنیا کے اندر ایڈوائزرز کی بیس پہ ہوئی ہیں اور یہ آج جو ایڈوائزرز کچھ دو طرف ہاں کھیل رہے تھے جو نالائک نکمہ سامپ تھا ہماری پارٹی کے اندر ایک جس کی وجہ سے ہماری پارٹی پاور میں آتے ساتھ نوز ڈائی ہوئی جب آپ نے آئی ایم ایف کے بعد پہلے سال چلے جانا تھا اور آپ نہیں گئے آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا تو اگر ناہل نکمی نالائک پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو ہم نے بھی تو سائیکل چلانے والے کو جہاز پکڑا دیا تھا لیکن امران خان صاحب بھی تو بڑے سمائیدار تھے بریک لینے میں نے لیکن جمعہ میرا خواہ ہے کہ ہم ساری چیزیں ایڈوائزرز پہ یعنی گرد جو لوگ سے اگر ڈال بھی دیتے ہیں تو ان ایڈوائزرز کا چناؤ جو ہے وہ لیڈر کا ہی فیصلہ تھا تو میرے خیال ہے کہ ظاہری بات ہے میں عزت کرتا ہوں کہ نہیں پنڈی کا بھی تھا اس وقت تو تھا ندیم افضل چند نے ہمارے پروگرم میں کہا کہ ٹکٹے تک جو تھی اٹھارہ کی وہ جن فیض نے بانٹی تھی لیکن پہلے بھی رہے ہیں سیویلین پرائی منسٹر پاکستان میں اور پہلے بھی بے ساکیوں پہ آئے وے سیویلین پرائی منسٹر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے جو ہے عوامی لہر پہ آتے ہیں لیکن ساروں نے ان بے ساکیوں کو پورا کا پورا جو ہے لاب ٹاپ اور سمارٹ فون دے کے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے جو تم کہو گے وہ ہوگا تو میرے خیال ہے ہم فوج پہ ضرور ملبا ڈالنا چاہیے اور میرے خیال ہے کہ فوج میں سیاستدانوں کو بھی ذمہ دائی لینی چاہیے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی تباہی کی سب سے بڑے ذمہ دار عمران خان خود ہیں یہ اور کسی پہ وہ نہیں ڈال سکتے اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پاکستان کا جو پولٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کا پیش منظر کیا ہو سکتا ہے اب الیکشنز ہونے ہیں اکٹوبر میں یا نومبر میں لگتا ایسے کہ اب ہونے ہیں تو اس سے پہلے کیا کیا ہو سکتا ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چونکہ آخری سیگمنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے مشرف صاحب یہ جو آئی ایم ایف کا غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے میں سمرائز کر کے آپ پیش کریں کہ یہ کبھی ہوا ہے ایسا کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ آئے ہوں شاید ہمیں نائل مو نہیں آئی ایم ایف کے اوپر دباؤ تو بہت تا جب مائک پومپیو جو اب جو ہے خان صاحب کی وہ پیار میں جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں کیوں اب یہ میرے خیال ہے پاکستانیوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ بہت ہی پیارا ملک ہے اور اس نے ہمیشہ اپنی ایکچول جو اس کی سلائیات ہیں اس سے بہت بڑ چڑھ کے اس نے بہت بڑے سٹیج پر پرفارم کیا ہے لیکن اب اس کا جو پریشر ہے وہ یہ جو آج کل جو حالات ہیں معیشت کے سیاست کے ہم سب بڑے افسردہ ہیں یہ اس کا مقصد ہی اس طرح کے کرائسس کا آپ کے نیشنل سیلف کانفیڈنس کو دھچکہ لگانا ہے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی یہ اتنی غیر معمولی نہیں ہے ہے غیر معمولی لیکن اتنی نہیں ہے پہلے بھی اس طرح آئی ایم ایف کو اس طرح یوز کیا جا چکا ہے ہمیں ایشو آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں یا امریکہ کے جو کانگریس کے لوگ ہیں جو اچانک ان کو یہاں کی جمہوریت سے جو اچانک محبت ہوئی ہے اور جو یہاں کے لوگ جن کو جمہوریت کبھی نہیں پسند جن کو اب کانگریس والے سٹیٹمنٹ سے محبت ہوگی ہے یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے انشاءاللہ ایز لانگ ایز ہم منظم رہیں تو جتنی بھی یہ مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائیں اچھا فیصل صاحب اب اب آپ کے جماعت جو رہی ہے اس کے ٹوٹ پھوٹ بھی ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے اور لوگ بھی جائیں گے بڑے بڑے نام یا شاہ محمود قریش صاحب رہیں گے بس وقت باقی اللہ بڑے بول سے بچائے کوئی نہیں رکے گا کوئی گھنٹوں میں جائے گا کوئی دنوں میں جائے گا کوئی ہفتوں میں جائے گا کوئی چاہے گا کہ عمران خان صاحب ہٹا کے کوئی رستہ بن جائے جب فیل ہو جائے گا تو خالی ہو جائے گا تو پھر کیا مستقبل ہے یہ جانگیر ترین صاحب کا آج بھی شاید آپ کی بھی ملاقات ہوئی ان سے نہیں سب ابھی تو اسلام آباد میں ہیں لیکن ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا بہن کہ میں لیڈر ہوں گیا میں عمران خان صاحب کو ریپلیس کر سکتا نہ میں کبھی ایسا سوچنا جب جاتا ہوں باقی یہ کہ سیاست ہے لیکن ترین صاحب جو ہے وہ سیاسی جماعت ایک بنا سکتے ہیں بنائیں گے بنا رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے تو پوٹینشل ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں آپ ان کے لیے دعاگ ہو سکتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں لگ رہے دعاگ ہو کا مطلب کہ چانسز کم ہیں دعاگ ہوں میں تو وہ ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں جس میں تیری کے انصاف کے پرانے چہرے آئیں گے سارے کے سارے مجھے نہیں پتا میں تو نہیں جا رہا ہوں وہ پرانی جماعتوں سے آئے تھے بڑا اترام کا رشتہ ہے میرا کامیاب بزنس مین ہے اور مجھے دونوں نے بڑا سپورٹ بھی کی ہے میری بزارت میں بھی لیکن یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے میرا خیال ہے بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے بہت بہت شکریہ یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے دوہزار اٹھارہ جس طرح سے جوڑ توڑ ہوئی تھی لوگوں کی پارٹیوں کو توڑ کے ایک پارٹی بنائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد تبدیلی پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم سب نے بھکتا ہے پاکستان نے بھکتا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے پاکستان کو پہلے رہنا ہے اس کے بعد ہی آگے بعد جو ہے وہ بڑے گی اور سیاست چلے گی ریاست بچی رہے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار بہرحال ادا کرنا ایسا ہوگا کی نہیں گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا